اسلام علیکم پاکستانیوں بیسے تو قوم کی تمام مائے بہنیں بیٹی ہیں جو نہاق جیلوں میں قید ہیں وہ سبھی ہمارے لئے قابل عزت اور قابل محتبر ہیں لیکن یہاں پٹی لرلی میں ان خواتین کا ذکر کروں گی جن کے میڈیکل ہیلتھ یا میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے اور ہیلتھ ایشیوز ہیں اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی قوم کی فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی عدد کیس جیسے بوگس کیس کی وجہ سے بنی گالا میں نہاق قید ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بارہا جیل حکام کی طرف سے جو کھانا انہیں دیا گیا ہے اس میں بلیچ یعنی کہ ہارپک کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہارپک جو بلیچ ہوتا ہے اس کے انسانی صحت پر کتنے برے اثرات ہیں اگر وہ جسم کے اندر کھانے کے طور پر کھانے کی صورت میں دیا جائے تو اور بشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا جب سے انہوں نے وہ بلیچ ملا کھانا کھایا ہے ان کے سینے میں ان کے گلے میں میدے میں ان کی زبان پر مستقلک جلن اور ان کو تکلیف ہے ان کے چھالے پڑ گئے اور اس کے بعد ان کا یہ ہو کہ کھانے پینے سے ان کا جو ہے وہ پرابلم ان کو سٹارٹ ہو گیا جب اس بات کا ذکر اس کے بعد اس بات میں بات نہیں رکی رمضان میں جب وہ اپنے عدالتوں پیشیوں کے لے گئیں تو ان کا جو شہد تھا اس تک میں زہر ملا کے کھلانے کی کوشش کی گئی ہے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے بارہا جب ان کے وکیلوں نے یہ بات عدالت میں کی تو پہلے تو انہیں اجازت دی گئی کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا وکیلوں کا کہ ہم شاکت خانم کے ذریعے ان کا میدے کا ٹیسٹ کرائیں گے جس کے بغیر پتا نہیں چل سکتا کہ آیا انہیں زہر دیا گیا ہے کہ نہیں وہ کیوں کمپلین کر رہی ہیں کھانے پینے کی تو ہم کیسے یقین کریں کہ گورنمنٹ کے جو حسپتہ نے جو جیل حکام کی طرف سے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہیں ہم ان پر کیسے یقین کر سکتے ہیں ہمیں جو لوگ زہر دے رہے ہیں ان کے ڈاکٹرز کیسے بتائیں گے کہ ان کو زہر دیا گیا کہ بھی اور ان پر کون یقین کرے گا تو وہی ہوا انہوں نے جیل حکام کے ڈاکٹرز بھیج دی جو نے نفس چیک کری اور بتا دیا کہ ٹھیک ہے اس طرح تو یہ مسئلہ کا حال نہیں نکل سکتا ظاہر سی بات ہے پھر مستقل ان کے طرف خراب ہے اور پھر وکیلوں نے مستقل شو رکھا سوشل میڈیا نے آواز ان کے حکم اٹھائی آج کی پیشنگ میں پتہ چلا گیا چلا آگیا ہے کہ ان کو انڈسکوپی کی اجازت دی گئی ہے لیکن صرف اور صرف پرائیویٹ ہسپٹل سے کرنے کی جو ان کی مرضی کا ہو ڈاکٹر آسن کی موجودگی میں چاہے تو وہ شوکت خانم سے بھی کرا سکتی ہیں جیل حکام میں تو یہ کہہ دیا ہے لیکن سننے میں ہی آ رہا ہے ساری عدالت نے تو یہ حکم دے دیا لیکن جیل حکام نے پھر سے اس کو مسترد کر دیا اور وہ بزد ہے کہ پیمز کی ہسپٹال کے ڈاکٹر ہیں وہ ان کی انڈسکوپی کریں گے لوکٹر آسن کی زیرے نگرانی لیکن ہم عدالت سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے عبدالبیٹی عالیہ حمزہ ملک جو نو مائی کے بعد سے ناحق جیل میں قید ہیں اور ملک کی مختلف عدالتوں میں شہروں میں بینہ کسی جو ان کے پیشیاں بھگت رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یارہ ماہ سے ایک خاتون قید میں ہوگی اپنے پیانوں سے اپنے بچوں سے دور ہوگی تو آپ کو بتا ہے کہ ذہنی عذیت کی وجہ سے ذہنی جو ایک ٹنشن اس وجہ سے جسمانی تکلیف تو ویسے انسان کی بڑھ جاتی گا ہے بگائے ہم نے سننے میں آیا کہ عالیہ حمزہ ملک کی طبیعت جیل میں بگڑی ہے اور جیل حکام نے اس کو بلکل سیریس نہیں لیا اور ان کو ان کی بنیادی جو طبی سہولیات ہیں وہ نہیں دی گئی اور بنیادی انسان یہ کوک سے محروم رکھا دو دن پہلے ایٹی سی کورٹ سرکودہ میں جب وہ پیشوئن کی بہن کے ذریعے یہ بات پتا چلی ہے کہ جیل میں جو ہے وہ مچھو کی بہتات ہے سوائی شترائی کا کوئی انتظام نہیں جیل حکام کو یہ بات کہی بھی گئی مگر ان کے سر پہ جون آ رہیں گی نتیجہ کیا ہوا ہے کہ عالیہ حمزہ ملک کو ملیریا ہو گیا جیل کی پیشی کے دوران سننے میں آئے کہ وہ بہوش بھی انہیں ڈرپ میں لگی لیکن ڈرپ لگنا جو ہے وہ ان کے ملیریا کا علاج نہیں ہے ملیریا میں چونکہ قوتین اداف جو مدافعیت نظام ہوتا ہے جو امیونٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ جو ریڈ بلڈ سیلزوں کا لاؤس ہوتا ہے اور آئرن کی کمی بھی ہو جاتی ہے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اس میں وہ شونہ ایک نارمل بات ہے اگر علاج نہ کیا جائے تو اور یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو ہم عدالتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آلیہ حمزہ ملکوں کی بنیادی تبیر سہولیات دی جائیں ان کا پروپر ان کو ہسپتال میں ایڈمنٹ کرویا جائے کیا جائیں اور ان کا علاج کی سہولیات دی جائیں یہ ان کا بنیادی انسانی رائٹ ہے اس کے بعد میں بات کروں گی قوم کی ایک اور سنفی آہان قوم کی ماں ستر سالہ محمد ڈاکٹر یاسمی راشد جو کینسر سروائیور بھی ہیں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کینسر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر سے اپنے پیاروں سے دور ہو جیل کی کارڈ کوٹری میں قیدت انہائی میں ہو کیسز پہ کیسز پیشیوں پہ پیشیاں یہ ذہنی اور جسمانی عذیت ایک کینسر کا مریض نہیں برداش کر سکتا اوپر سے ان کی عمر ستر سال ہے وہ قوم کی ماں کی طرح ہیں میری اور آکی ماں کی برابر ہیں تو اس کی وجہ سر کئی باری بات سننے میں آئی ہے کہ ان کی طبیعت کہے بگاہے جیل میں خراب ہوئی ہے اور ان کی صحت پر کوئی توجہ نہیں جاری کیونکہ کینسر کے لیے جو ٹریٹمنٹ چاہیے وہ جیل میں پروائیٹ نہیں کیا جا سکتا کینسر کی پیشنٹ کا پروپر علاج صرف ایک ہسپتال میں ایڈمنٹ ہو کے ہی کیا جا سکتا ہے تو ہم قوم کی جو تمام عدالتیں ہیں ان سے ایک مرتبہ پھر میں استدہ کروں گی قوم استدہ کرے گی کہ خدارہ جو قوم کی ماں یا بہنے بیٹے ہیں جن کو آپ نے ناحق جیل میں بینہ کیا کیا ہوا ہے ان کو ان کی بنیادی طبیعی سہولیہ دی جائیں ان کو ان کی جو میٹیکل کیئر ہے جو ان کا ایک بنیادی جو حق ہے جو طبیعی ان کی ضرورت ہے جو پریشانی میں ہے وہ ان کی صحت ایفیکٹوریوز پر توجہ دی جائے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد